آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو پھیک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر یہ کلیپ ملاحظہ کریں انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی اب یہی ہوتا ہے درباروں کے اوپر چاہے وہ ہندووں کے ہو چاہے مسلمانوں کے وہ ذائرہ وہ جو بزرگ صاحب کبر ہے اس نے کہاں سے کھانا پینے اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے اگر بد ہے تو اس کھانے سے آپ اس کو کوئی نفع نہیں پچھا سکتے وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہیں وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھاوے تھے تو ابراہیم الاسلام نے تنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھان دے کیوں نہیں ہو کھاؤنا اگر جیڑا مال پہ آیا جی مالک املات ام تکون اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے تو ویسے تو کہتے ہیں وہ جناب وہ بزرگ تو جناب اتنے سو میر سے بھی دور سن لیتے ہیں اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بطوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا یار یہ انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتہ بھی ہے تو توف ہے تم پر بھی اور تمہارے اباؤجداد کے اوپر بھی یعنی یہ یہ بھی عمت ابراہیمی ہے نا یہ آپ کے کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام اترام سے لیں ابراہیم علیہ السلام ہے تو بزرگوں نے پہلے جیڑا نہیں لما پایا ہے اور انہوں نے کہا توف ہے تو اڈے ہوتے بھی تو اڈے بزرگوں ہوتے بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرزا جیسے گمراہ لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے خبر دے دی تھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنز العمال کے اندر کتاب الایمان جلد ایک صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَقُونُ نَاسٌ مِنْ عُمَّتِي يَطْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْدَهُ بِبَعْدٍ لِيَبْطِلُونَهُ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَيَزْعَمُونَ أَنَّ لَهُمْ فِي أَمْرِ رَبِّهِمْ سَبِيلًا او کما قال علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی بعض آیات کو بعض آیات کے خلاف پیش کریں گے اور ان آیات کو جھٹلا کر اس کی تباہ اور پیروی کریں گے اور غمان یہ کریں گے جیسے مرزا غمان کرتا ہے غمان یہ کریں گے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں ہدایتی آفتہ ہیں اب اگر غور سے دیکھا جائے اس کلیپ کے اندر تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا اب صراحتا قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹوڑا تھا تو بتوں کی آیات کو فٹ کرنا اولیاء اللہ پر یہ حضرت علیہ السلام نے گمراہ لوگوں کی نشانی بیان کی ہے اور پہلے جواب کی طرف آتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے پیارے ہماری آوازوں کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صیرت کا وہ بڑا مشہور واقعہ کہ کئی میل دور بیٹھے آپ نے جنگ کو ملاحظہ فرما لیا حضرت ساری عرضی اللہ نے پھر اس کے صدقے سے فتح عطا فرما دی اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زبان مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں جب وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں اللذی یسمع بھی جس کے ساتھ وہ سنتا ہے المدخل فصلن فی القلام کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جلد ایک ہے صفحہ 259 ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے لیے کوئی بھی چیز پردہ نہیں ہے جب اللہ کے نور کے لیے کوئی بھی چیز پردہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ہی مومن دیکھتا ہے اللہ تبارکت اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان من جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو یقینا جو اللہ کے پیارے ہیں وہ ہماری فریاد کو سنتے بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کے پیارے ہماری فریاد کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس بارے کے اندر تفسیر بیزاوی کے اندر اس آیت کے تحت بل احیاء انولا جل دیکھے صفحہ ون ون فور ہے ارشاد فرمایا کہ جو روحیں ہیں جب بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے روح فنا نہیں ہوتی اسی طریقے سے تفسیر عزیزی کے اندر تیسوہ پارہ صورت التاریخ کی آیت وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلِ اس کے تحت بھی اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے اور مرزا صاحب آپ اولیاء اللہ کو بتوں کے ساتھ مشابط دے رہے ہیں حالانکہ بت جب وہ موجود ہیں ان کو ختم نہیں کیا تھا اس وقت بھی ان کے اندر روح موجود نہیں تھی اور بعد میں جب ان کو تحس نحس کر دیا گیا پھر بھی ان کے اندر روح کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آپ اس فعل کو اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں یہ بلکل غلط بات یہ تو ہے مسلمانوں کا معاملہ کفار بھی مرنے کے بعد گفتگو کرنے والوں کی باتوں کو سنتے ہیں اس پر بھی بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز ہے جناب والا جلد دو ہے صفحہ 98 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اطلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم قلیبی فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا فقیل لہو اتدعو امواتا فقال ما انتم بی اسمع منہم ولیکل لا یجیبون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کونہ پر تشریف لے گئے جس میں کفار کی لاشیں پڑی تھی پھر فرمایا تم نے پایا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا یعنی تم کو عذاب آت پہنچا کسی نے عرض کی حضور علیہ وسلم مردہ کو پکار رہے تو حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے کچھ زیادہ سننے والے نہیں ہیں لیکن وہ کفار جواب نہیں دے سکتے اس ریوائل سے واضح طور پر پتہ چڑھ رہا ہے کہ جو کفار بھی ہیں وہ بھی مرنے کے بعد آوازوں کو سن رہے ہیں تو مرزا صاحب تمہارا یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کو اگر ہم فریاد کریں پکاریں ہماری آوازوں کو نہیں سنتے یہ سراسر جہالت اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں